میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس عام موقع کے اوپر چند گزارشات پیش کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے اور آج درام سبیکر یہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے ایک ایسے موقع کے اوپر جبکہ پورا پاکستان اور عالم اسلام تہران میں اسماعیل ہنیہ شہید ان کی شہادت کے اوپر عشق بار ہے یہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے کہ آج یہ معزز ایوان متفقہ طور پر اس حوالے سے قرارداد لے کے آیا ہے تو جنہم سبیکر اس کے لئے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور اس معزز ایوان میں تشریف فرما تمام معزز مہمبران کے شکر گزار ہوں چاہے وہ رائٹ سائٹ پہ ہیں یا لفٹ سائٹ پہ ہیں آج یہ ایوان ایک ایسی برپور آواز ہے جو کہ دنیا میں گونجے گی اور دشمنان پاکستان کے دل ہلیں گے اور پاکستان کے دوستوں کو تقویت ملے گی جرام سبیکر میں اس حوالے سے پہلے جو اپوزن میمبرز پر بیٹھے معزز مہمبران کا شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے اتفاق کے رائے سے یہ قرارداد پیش کرنے میں فراغ دلی کا ثبوت دیا اور اسی حوالے سے میں تمام اتحادی جماعتوں کے مہمبران کا اور ان کے سربران کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اس قرارداد کے حوالے سے اور کل بھی ایک اجلاس میں میری برپور انہوں نے مجھے گائٹ کیا اس کا میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں جناب سپیکر آج ہم اپنے بہادر فلسطینی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ بھرپور احزارے یکجیدی کے لیے یہاں پر جمع ہیں آج تاریخ کے بترین ظلم و جبر اور صفاقی کا انہیں سامنا ہے فلسطین آج ایک مقتلگاہ بن چکی ہے سہہونی ریاست نو ماہ سے قتل عام کر رہی ہے اور چالیس ہزار سے زائد فلسطینی شہید کیا جا چکے ہیں جن میں ہزاروں بچے اور بچیاں شامل ہیں اور خواتین کی ایک بہت بڑی طرحات شامل ہے جناب سپیکر بستیوں کی بستیاں قبرستان بن چکی ہیں وہ گھر وہ گلی کوچے وہ چوراہے جہاں کبھی بچوں کے کھیلنوں کی یہ آوازیں آتی تھی جہاں مسکراتے ہر وقت بکرتی تھی آج وہاں پر جناب سپیکر چیخو پکار کی صدائے ہیں ہر طرف بکرا خون انسانیت کی روح کو جنجوڑا ہے اور پکار پکار کر پوچھ رہا ہے سوال کر رہا ہے آسبان کی طرف دیکھ کر کہ کب انصاف ہوگا اور کب یہ دلم و زیادتی کی داستان ختم ہوگی نیام سپیکر اس فلسطینی بیٹی کی پکار آج مسلچل ہمارے اذانوں میں گونج رہی ہے جس نے دنیا کو مخاطب کر کے یہ سوال کیا تھا کہ ہمیں اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں اس لیے ختم کیا جا رہا ہے کہ ہم ایک خدا ایک رسول اور ایک کتاب کو ماننے والے ہیں جہاں سپیکر یہ سوال اس نائنصافی کے وجہ سے ہے جو عالمی اداروں اور قانون پر عمل نہ ہونے کے وجہ سے دنیا کے ہر بچے اور انصاف پرسند انصاف کی زبان پر ہے ایک سے دوسرے کونے تک کروڑوں مسلمان ہی نہیں عربوں مسلمان ہی نہیں دنیا بھر کے انصاف پرسند اور انسانی حقوق پر یقین رکھنے والے ہر نسل ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے عرب و انسان بھی آج یہی سوال اٹھا رہے ہیں یہ کسی خاص سوچ مذہب یا عقیدے کا سوال نہیں جناب سپیکر یہ دنیا بھر کے انسانوں کے مساوی بنیادی حقوق کی فرامی کا سوال ہے یہ قانون اور عدل کے اطلاق کا سوال ہے یہ اس بچے کا سوال ہے جسے دنیا میں آنکھ کھولتے ہی خون میں نہلا دیا گیا یہ اس ماں کا سوال ہے جو آج جنت الفردوس میں موجود ہے کہ اس کی شہادت کے بعد اس کی پیٹس اس کی بچے کو نکالا گیا اور اس یتیم بچے کا سوال ہے جو آپ ہستال میں اپنی ماں کو تلاش کر رہا ہے یہ ان اصول اور قوانین کی عملداری کا سوال ہے جس کے لئے قوام متحدہ سلام دی کانسل انسانی حقوق کے ادارے وجود میں آئے تھے اصل سوال تو اس انصاف کا ہے جس کے سنیر مشتمل چارٹر تیار ہوئے دنیا بھر کے انسانوں کو یقین دلایا گیا کہ ہم دنیا کو انصاف کا گیوارہ بنائیں گے آج ہزاروں شہیدوں کا خون لہو پکار پکار کر وہ انصاف طلب کر رہا ہے آج عالمی انصاف اصول وعدے دعوے اور عالمی ضمیر خود کٹیرے میں مجرم کھڑا ہے اور ایک دن جواب تو دینا ہوگا جب کھلم کھلا عالمی ضابطوں کی دھجیاں اڑائی جائیں جب بے گناہ انسانوں کی بستیاں خاک و خون میں لکپت کر دی جائیں جب اقوام متحدہ اور میڈیا کے دفاتر سکول اور ہستال تک درندی کی کا نشانہ بن جائیں گے تو ایسے سوال تو جناب سپیکر پھر اٹھیں گے سبر کا پیمانہ تو پھر لبریز ہوگا فلسطین میں سہونی ریاست انسانیت کے خلاف جرائم کی ہر حد پار کر چکی ہے جناب سپیکر عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ اقوام مددہ کی اسلامتی کانسل اور جنرل اسمبلی مذہب دنیا کے کروڑوں انسانوں کا اتجاج اور جنگ بندی کی اپیلیں سب کچھ ہی آگ اور بارود کی نظر ہو چکی ہے دنیا پر بے بسی اور بے حصی کا راج ہے آج پوری دنیا بالخصوص اسلامی دنیا کے عمام میں شدید غم غصے کا لاوہ ابل رہا ہے اگر انصاف کے تقاضے پورے نہ کیا گئے بے گناہ انسانوں کے قتل عام کی مرتقب ریاست کو انصاف کے کٹیرے میں کھڑا نہ کیا گیا تو عوامی غیظ غزب کے لاوے کو روکنا پھر کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی پوری دنیا کا امن اور ترقی اسی میں بسم جانے کا خطرہ ہے اس پر آنکھیں بند کرنے سے کام نہیں چلے گا جناب سپیکر اکتیز اولائی کو جناب اسماعیل ہنیہ کو اس وقت شہید کر دیا گیا جب وہ ایران کے نو منتقف صدر کی حل پرداری کی تقریب میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے یہ امن کی کوششوں کے لیے بہت بڑا دھشکہ ہے پاکستان کی حکومت اور عوام کی طرف سے جناب اسماعیل ہنیہ شہید کے قتل کی شدید مضمت کرتے ہوئے شہید کے اہل خانہ اور فلسطینی عوام کے ساتھ تازیت کرتے ہیں پاکستان ایکسٹرا جوڈیشل ایکسٹرا ٹیرٹوریل کلنگ سمیت ہر طرح کی دہشت گردی کی برپور مضمت کرتا ہے اس واقعے میں جو بھی ملوث ہے جناب سپیکر اسے قانون کے کٹیرے میں کھڑا کیا جانا شاہیئے میں سہونی ریاست کی بار بار ذکر کر چک ہوں جناب سپیکر بار بار اپنی تقریر میں ایک مرتبہ پھر سہونی ریاست نے جرائم کی ہیں انہی کو کٹیرے میں لانا ہوگا دس اپریل کو سہونی ریاست جانا سپیکر اکاسی کرتی ہے اسرائیل کے صفاکانہ کاروائیوں کی دس اپریل کو اسماعیل ہنیہ کے تین بیٹے اندازہ کیجئے اس سے بڑی صفاکی کی اور داستان کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑے اور جرائم کیا ہو سکتے اس سے کام نہیں چلے گا اکتیس اولائی کو جناب اسماعیل ہنیہ کو اس وقت شہید کر دیا گیا جب وہ ایران کے نو منتقف صدر کی حل پرداری کی تقریب میں شرکت کیلئے تہران میں موجود تھے یہ امن کی کوششوں کے لئے بہت بڑا دھشکہ ہے پاکستان کی حکومت اور عوام کی طرف سے جناب اسماعیل ہنیہ شہید کے قتل کی شدید مضمت پاکستان کی حکومت اور عوام کی طرف سے جناب اسماعیل ہنیہ شہید کے قتل کی شدید مضمت کرتے ہوئے شہید کے اہل خانہ اور فلسطینی عوام کے ساتھ تازیت کرتے ہیں پاکستان ایکسٹرا جوڈیشل ایکسٹرا ٹریٹوریل کلنگ سمیت ہر طرح کی دہشت گردی کی برپور مضمت کرتا ہے اس واقعے میں جو بھی ملوث ہے جانب سپیکر اسے قانون کے کٹیرے میں کھڑا کیا جانا شاہید میں سہونی ریاست کی بار بار ذکر کر چکا ہوں جانب سپیکر بار بار اپنی تقریر میں ایک مرتبہ پھر سہونی ریاست نے جرائم کیا ہیں انہی کو کٹیرے میں لانا ہوگا دس اپریل کو سہونی ریاست جانب سپیکر اکاسی کرتی ہے اسرائیل کے صفاکانہ کاروائیوں تھی دس اپریل کو اسماعیل ہنیہ کے تین بیٹے اندازہ کیجئے اس سے بڑی صفاکی کی اور داستان کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑے اور جرائم کیا ہو سکتے کہ دس اپریل کو اسماعیل ہنیہ شہید کے تین بیٹے حضم آمیر اور محمد اور ان کے چار پوتے اور پوتیوں ان کو بھی شہید کر دیا گیا دنیا کی تاریخ میں اثر حاضر کی تاریخ میں اس سے زیادتہ ظلم اور زیادتی کی اور کوئی داستان نہ سننے میں آئی نہ دیکھنے میں آئی اور جنار سپیکر اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اثر حاضر میں قربانیوں کی اور داستان کیا ہو سکتی ہے اور تاریخ ان قربانیوں کو ہمیشہ سنیری حروف اور یہ قربانیاں ظاہر نہیں جائیں گی یہ ضرور اپنا رنگ لے کے آئیں گی انساءاللہ اب وہ خود بھی شہادت کی بلند رتبے پر فائز ہو گئے ہیں جو قوم اپنی آزادی کے لیے ایسی عظیم قربانیاں دے رہی ہو اسے کبھی شکست نہیں دی جا سکتی نام سپیکر گشت سا روز اتحادی جماعتوں کے ایک اجلاس میں جو ہم نے فیصلے کی ہے اس کے مطابق فلسطینی بہن بھائیوں سے یکجیتی اور اسرائیلی بربریت کی دو ٹوک مضمت کے طور پر آج دو اگست کو پاکستان بھر میں سوق بنایا جا رہا ہے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان فلسطین کو امدادی سامان کی فراہمی جاری رکھے گا اور مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کی طبیعی امداد کے لیے موصر اقدامات اٹھائے گا جس کے تحت فلسطینی زخمیوں کو علاج مالجے کیلئے پاکستان لانے کا بندبس کیا جائے گا ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ فلسطینی علیم جاری رکھنے کے لیے پاکستان کے میڈکل کالیجز میں امدادی بنیادوں پر داخلہ دیا جائے گا ہم مطالبہ کرتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نہتے فلسطینیوں کی فوری طور پر انسانی امدادی کے تحت امداد رسائی یقینی بنای جائے اسلامی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم کو مزید فال بنایا جائے آج نماز جمعہ کے بعد ملک بھر میں اسماعیل شہید کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کا احتمام کیا گیا ہے اور اپیل کی گئی ہے فلسطینیوں سے یقیتی کے خصوصی قرارداد بھی ابھی ایوان میں پیش کی گئی ہے جناب سپیکر ختاما پاکستان کی رسی بابا قوم قائد اعظم محمد الجنا اور مبنی موقف کی بنیات پر آج بھی اسی مضبوطی کے ساتھ جاری اور ساری ہے یا سپیکر نہ ہوگا رائے گا خون شہیدان وطن ہر گز یہی سرخی بنے گی ایک دن انوان آزادی پاکستان پائند آگاد وزیراعظم شہباز صریف قومی اسمبلی میں اثار خیال کر رہے ہیں